10 لاکھ کروڑ اور اس موریسس کے آبادی کتنی ہے اپنے ایک مورینا جلے جتنی مورینا جلے کی کل آبادی کتنی ہوگی جی 15-16 لاکھ اتنی آبادی ہے موریسس کی اور اس کا کل اپنا مورینا جلے کا بجٹ کتنا ہوگا جی سال بھر کا اب جتنا بھی ہو موریسس کا میں بتا دیتا ہوں مورینا موریسس کی ایک ہی راسی ہے وہاں کا دس ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ہوتا ہے دس سے پندرہ ہزار کروڑ کے بیچ جس دیش کا بجٹ دس ہزار پندرہ ہزار کروڑ کا ہو وہاں سے دس لاکھ کروڑ سے زیادہ لے کے آگئے انہی بیمانو کا ہے جنہوں نے گھوٹا لے کیے ہیں برشتہ چار کیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ ایف ڈی آئی پورین ڈائریکٹ انویسمنٹ پھر اس کے بعد اور کئی طریقے ہیں باہر سے پیسہ لانے کے یہ انہی کا پیسہ ہے وہاں سے لے کر کے آگئے میں کہتا ہوں بھئی ایف ڈی آئی والوں کے نام بتا دو بس یہ اور بتانا ہی پڑے گا اب تھوڑے سے دن باقی ہیں یہ سب کالا دھن لانا پڑے گا اب تو سیجر لینڈ بھی کہتا بھئی ہم سے نہیں سمالا جاتا تم اپنی بلا لے کے جاؤ لیکن یہ لے کے نہیں آتے کیوں پول کھل جائے گی نہیں کہا تو ہے بتاؤ سو لاکھ کروڑ دیش کے باہر اور کتنا ہے دیش کے باہر سو لاکھ کروڑ نو سو لاکھ کروڑ دیش کے اندار کتنا نو سو لاکھ کروڑ کل کتنا ہو گیا ایک ہزار لاکھ کروڑ کتنا ہو گیا بولی ہو بول تو دیا پتہ ہے ہی کتنا ہے پانچ سو ہزار روپے کے نوٹ کی بھی گڑھیاں بنائے جائے سیڑھیاں بنائے جائے تو چاند پہ جا کے واپس آ سکتے ہو اور سو نہ خریدا جائے تو پوری جمین پہ بچھا دو تو موٹی سی پرت آ سکتی ہے اور ایک ازار لاکھ کروڑ پیدی کسی دیش کے ارث ویبستہ میں وکاس کے اندر لگتا ہے مہنے اگریکل چانے میں انڈسٹری میں سرویسز میں بزلی پانی سڑک روٹی کپڑا مکان شکشہ ساستے سرکشہ ریشارچ انڈبلیمنٹ وارٹر منیجمنٹ ویسٹ منیجمنٹ پوری دیش کی سمریدی میں لگے تو ایک یہ ارث ویبستہ کا صدھانت ہے اس کو بولتے ہیں منی ان سرکولیشن جب پیسہ سرکولیشن ماتا ہے تو پچاس گناہ ہو جاتا ہے سائز اوف ایکونومی ارث ویبستہ کا آکار کتنا ہوگا پچاس لاکھ کروڑ مہنے امریکہ سے کئی گناہ زیادہ چین سے کئی گناہ زیادہ جاپان سے کئی گناہ زیادہ ابھی بھی پوری دنیا میں کھلی تین دیش ہم سے زیادہ بڑے گی نہیں جاتے امریکہ چین اور جاپان جس نے کالا دھن آئے گا اس دن امریکہ بھی پیچھے چھوٹ جائے گا چین بھی پیچھے چھوٹ جائے گا جاپان بھی پیچھے چھوٹ جائے گا بھارت ویشو کی آرثک مہا شکتی بن جائے گا یہ ہے یہ ہے اتنا بڑا مدہ پھر پچاس سال تک آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اب آپ کو کتنے روپے میں ملتی ہے گیس پانچ سو روپے سے لے کر کے اور بلیک میں ایک ہزار روپے کی بعد میں ملے گی کھالی ڈہی سو روپے کی ابھی آپ کو پیٹرول کتنے کا ملتا ہے یہ چنانوی گھوشنا پتر نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس دیش کے ارث ویبستہ کا سچ کہہ رہا ہوں ابھی ملتا ہے اسی روپے کا پیٹرول بعد میں ملے گا 35 سے 40 کا یہ ہے یہ مہنگائی تو سائیڈ ایفیکٹ ہے بلیک منی اور کریپشن کا یہ سب سے بتانا یہ مہنگائی کس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کالا دھن اور بھشتہ ایچار کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ اس کا دش پربھاؤ کو پربھاؤ ہے اس کا پھر نہ مہنگائی رہے گی نہ بے روزگاری رہے گی چاروں طرف اتنی روزگار کے اوسر ہوں گے اپنے دیش کے لوگوں کو تو روزگار دے پائیں گے پوری دنیا کے لوگ ہندوستان میں لائن لگا کر کے کام کرنے کے لیے آئیں گے نہ بے روزگاری رہے گی نہ مہنگائی رہے گی نہ گریب ہی رہے گی سب کے جیون میں خوشحالی آئے گی جیسے ماتہ پتہ اپنے بچوں کے زندگی میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ایک سنیاسی پوری ہندوستان کے سوہ سو کروڑ لوگوں کے جیون میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے نہ کہتا ہوں کم کالا دھن لانا برشتہ چار کو مٹانا ہے اس دیش کو بچانا ہے اور سب کے جیون میں سمردی خوشحالی کو لانا ہے یہ ہے اتنا بڑا مدہ جس کا سمادھان ہوگا اچھے لوگوں کو ووٹ دیکھیں اور آج کل تو پارٹیوں کی حالت تو بہت خراب ہے اب تو جس پارٹی میں اچھا نترتو دیکھو نا بھئی کیونکہ سب جگہ ہائی کمان سسٹم چلتا ہے پولٹکس میں کیا چلتا ہے ہائی کمان بھئی اب میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک پردیش کا مکھی اچھا ہو تو پردیش ٹھیک دشاں میں آگے بڑھتا ہے اور دیش کا مکھی اچھا ہو تو دیش صحیح دشاں میں آگے بڑھتا ہے ہم کو MLA, MPCM, PM نہیں بننا لیکن برے لوگوں کو MLA, MPE اور PM, CM نہیں بننے دینا یہ کام کر کے دکھانا ہے اپنے کو راجنیتی نہیں کرنے لیکن برے لوگوں کو راجنیتی نہیں کرنے دینے مہ وستین ویشت وید کا آدیش ہے برے لوگوں کا چور برشت بے ایمال لٹے رے لوگوں کا گھوٹالے بازوں کا ہم پرساسن نہیں ہونا چاہیے وید کا آدیش ہے سمدیش ہے اندر مردھانتو اپترہ کنوانتو وشو ماریم اپا گھننتو چار اور سمدھی ہو سب کے جیون میں خوشحالی ہو تین کام تو ہم کو سب کو مل کے کرانے کالا دھن لانا ہے برشتہ چار مٹانا ہے اس انیائے پون برشت ویوستہ کو بدلنا ہے یہ تین کام سب کو مل کے کرنے یہ ہماری ساج ہی ذمہ داری ہے اس کو انگریجی میں بولتے ہیں collective responsibility سب کو مل کر کے اچھا ہندوستان بنانا ہے پراموے بھوشالی بھارت بنانا ہے لیکن خود کو بھی تو اچھا بنانا ہے خود کیلئے تین خطرے ہیں ایک برائی کا دوسرا بیماری کا تین خطروں سے خود کو بچانا ہے آپ کا پیسہ آپ کے پاس میں رہنا چاہیے یا مافیاوں کے پاس لانا چاہیے بولو آپ کا پیسہ آپ کے پاس گھر کا پیسہ گھر میں گاؤں کا پیسہ اور دیش کا پیسہ اب جاں کہا رہا ہے آپ پڑ جاتے ہیں بیمار تو دوا مافیاوں کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے اور آپ پینے لگ جاتے ہیں دارو بیڈی سگریٹ گھٹکا نشا کرنے لگ جاتے ہیں آپ برائیوں میں فچ جاتے ہیں تو پیسہ کن کے پاس جاتا ہے دارو مافیاوں کے پاس نشا مافیاوں کے پاس آپ کمجور ہو جاتے ہیں آپ کا گاؤں گریب ہو جاتا ہے آپ گریب ہو جاتے ہیں دوا میں داروں میں بیماریوں میں برائیوں میں زندگیہ برماد تباہ ہو رہی ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں دیکھ رہا ہوں پورے دیش میں میں چاہتا ہوں ہندوستان میں ایک بھی وقتی نشا کرنے والا نہ ہو یہ ریشیوں کا دیش بن جائے رام اور کشن کا دیش بن جائے جیسے ہماری ماں بہن بیٹیاں کوئی نشا نہیں کرتی ایسے ہی ہم بھی تو سب رام اور کشن کی سنتانیں ریشیوں کی سنتان ہے اب ریشیوں کی سنتان ریشی پتر سانج ہوتے ہوتے کچھ شیشی پتر ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہو آپ کا پیسہ آپ کے پاس میں رہے گاؤں کا پیسہ گاؤں میں رہے اور دیش کا پیسہ کہا رہے ویدیشی کمپنیا دیش کا پیسہ لوٹ کے لے جاتی ہیں بال دیشی شیمپو ویدیشی دات دیشی کور گیر پیپ سوڈین ٹوٹھ پیٹ ویدیشی چمڑی دیشی پھیر ہیں لولی ویدیشی کلاکس لائے بائی ڈا جانسین این جانسین ویدیشی آدمی دیشی اور پانی میں جہر میں لاکہ پیوہ ویدیشی کوکاکولا تھمسپ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ڈھمکا ٹھمکا یہ لنکا ٹھمکا ڈھمکا مت پینا اور ایسا بھی گیاپن بنائیں گے آو کس تو پھانی کرتے ہیں